مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں علماء کا احترام علماء کی دیکھ بھال آج کل کیا ہوتا ہے لوگ علماء کو پوچھتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں حالات کیسے چل لیں ہیں سلام علیکم مولی صاحب فلاں فتوہ ہے دے دیجئے رات میں دو بجے بارہ بجے لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا کہ مولی صاحب آپ کی حالت کیسی ہے اوپر شروانی اندر پریشانی ہے کی نہیں ایسا تو کبھی کبھی پوچھا بھی کیجئے کہ آپ کے گھر میں راشن کیسے ہے گیس کا کیا ہے رینڈ کا بھارے کا کیا مسئلہ ہے بچوں کی پڑھائی کا کیا مسئلہ ہے ہمیں بھی تو موقع دیجئے احترام ضروری ہے یاد رکھئے گا علماء کا احترام نبیوں کے احترام کی طرح ہے کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں ہم اور آپ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں علماء کی خدمت کریں یاد رکھئے گا علماء کی وجہ سے ہی تو کچھ نہ کچھ ہم اور آپ نام کے مسلمان تو باقی رہ گئے ہیں بھئی جنازہ کون پڑھائے گا نکاح کے لئے آگے کون امام صاحب بارش ہو کچھ بھی ہو کون آئیں گے علماء ہی آتے ہیں خیال لکھئے اور جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوا لوگ ٹھیک رہا علماء پر پھوڑ دیتے ہیں جی نہیں علماء پر خرچ کیجئے ان کا احترام کیجئے ان کی دیکھ بال کیجئے اور علماء پر خرچ کرنے سے مال اور بڑھتا ہے روزی اور ملتی ہے سرنت ترمزی کتاب الزود حدیث نمبر 2345 ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ تجارت کرتے تھے اور ان کا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو اس نے کہا کہ میرا بھائی آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعلک ترزقو بھی تجھے جو روزی مل رہی ہے انہی کی وجہ سے مل رہی ہے تو پتا یہ چلا علماء علم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے لئے روزی کا ذریعہ ہے ہمیں اللہ تعالی مال دیتے ہیں اس لئے ان کا احترام کیجئے اور الحمدللہ احترام تو ہے یہ الگ بات ہے کچھ لوگ احترام نہیں کرتے ہیں لیکن جو احترام نہیں کریں گے اور علماء اگر بددعا دے دے تو گئے کام سے علماء کی بددعا بھی لگتی ہے تو اس سے بچ کر رہی ہے احترام ضروری ہے اللہ ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ